خبر شامل کرتے ہیں لاہور سے چیف رپورٹر ملک موج علی سے عید الازہ کی آمد آمد شہر کے مختلف علاقوں میں غیر قانونی مویشی منڈیا لگ گئی سامنابات لالازار، اربنسپورا جیٹی روڈ پر بیوپاریوں نے ڈیلے ڈالیے پھٹ پاتھ اور سڑک کنارے ہی قربانی کے جانوروں کی فروخت شروع کر دی سنت ابراہیمی ادا کرنا شہریوں کے لیے مشکل ہو گئی ہر سال کی طرح اس سال بھی چھوٹا بگرہ پچاس ہزار سے ساٹھ ہزار تک فروخت اور بڑا بگرہ نوے ہزار سے ایک لاکھ پانچ ہزار تک فروخت کیا جا رہا ہے ایک سروے کے مطابق منڈی میں اسی طرح گائے بھی ایک لاکھ سے پانچ لاکھ تک فروخت کی جا رہی ہیں ان کی قیمت بھی ایک سے دس لاکھ تک فروخت کیا جا رہا ہے بیوپاریوں سے جب پاکستان کی بات چیت ہوئی تو ان کا کہنا تھا مہنگی کی ٹوپی وزیراعظم عمران خان کے سر پر جاتی ہے جس نے ہرچیز کی قیمت میں اضافہ کیا پورا سال ایک جانور ایک لاکھ سے اسی ہزار تک کھانا کھاتا ہے پھر پال کر دو سے پانچ ہزار فی جانور چھوڑ کر جاتا ہے وہ قرائے اور ٹیکس ناکہ لگا کر پولیس اہلکاروں کو سلامی دے کر لاہور شہر میں انٹری کرتے ہیں مال مہنگا نہ دیں اور کیا کریں حکومت پنجاب مہنگائی کا جن کابو کرنے میں ناکام ہو چکی ہے بیوپاریوں کا کہنا ہے